اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام کے دشمنوں پر لانت بے شمار جو حق زہرہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں بسم اللہ تمام شیعان حیدر قرار غیر فرار توفہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد آج لائف آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وعدہ آپ لوگوں سے کیا تھا کہ سامتِ قرآن جو مولا علی بن بی طالب علیہ السلام کا کال ہے کہ وہ سامتِ قرآن ہے اور میں ناتے کے قرآن ہوں اس کے سلسلے میں ہم نے تقریباً 37 آیات پیش کی ہیں جمشید علی بھائی یا علی وجہ اللہ کریم مدد صدا جی ہیں آپ 37 آیات پیش کر چکا ہوں جس کی ویڈیوز موجود ہیں فیس بک پر بھی اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی اس کال کے سائے کے اندر رہ کر ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سو آیات پیش کروں گا مولا کریم کے ساتھ کے تو پانچ آیات آج پیش کرنی ہے آپ کو اور خاص ایک آیت وہ جو شہادت سالسہ کے بارے میں ایک واضح آیات جو ہے وہ نظروں سے گزری ہے میں نے سوچا کہ اس سلسلے کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں مشتبہ سید یا علی وجہ اللہ کریم مدد صدا جی ہیں آپ میرے بھائی تو شہادت سالسہ کی ایک آیت آپ کو واضح طور پر پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ گواہی اتنی عام اور فہم نہیں ہے کہ صرف چند آیات ہی جو ہے وہ پیش کر کے ثابت کیا جائے کہ پڑھنی چاہیے یہ گواہی اتنی واضح ہے اتنی واضح ہے کہ آپ یقین کریں کہ قرآن بار بار اور اپنی آیات کے اندر بیان کر رہا ہے کہ گواہی کتنی لازم ہے تو بسم اللہ میرے تمام شیعانِ حیدرِ قرار ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آیات پیش کروں گا پانچ آیات علی بن بی طالب یعنی ناتقِ قرآن کے سلسلے میں کچھ لفظوں کے اوپر آپ کو غور و فکر کروانی ہے اور اس کے بعد آپ کو میں پیش کروں گا شہادت سالسہ کی آیت جس کا ترجمہ بھی ہوگا اور ریفرنس جس کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ تو بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے آپ کے سامنے میں آیت جو پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو بیس اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا میں ترجمہ پڑھنے لگا ہوں کہ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک تم سے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ اس سے تمہارا دل مضبوط ہو اس میں جو لفظ دل مضبوط ہے اس کے اوپر آپ ذہن میں رکھئے گا اور ان قصوں کے بیان سے تم تک تو حق پہنچتا ہے جو حق پہنچتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو نازل ہوئے اور مومنین کے لئے نصیت اور یادگاری ہوتی ہے تو بسم اللہ تمام مومن اور مومنات جیسا کہ اس آیت کے اندر رسولوں کی خبروں کا ذکر ہے اور بیان کرنے کا ذکر ہے دل کے مضبوط ہونے کا ذکر ہے اور قصوں کا ذکر ہے کہ جو حق آپ لوگوں کے پاس آیا ہے قرآن سامت کی صورت میں اور مومنین کے لئے نصیت اور یادگاری یادگاری کا لفظ استعمال ہوئے کہ یاد رکھنا آپ نے اب آپ یہ دیکھئے کہ جیسے سامتِ قرآن ہے اسی طرح ہی ناتکِ قرآن ہے لیکن سامتِ قرآن خاموش ہے اور ناتکِ قرآن بولتا قرآن ہے اس لئے مولا کے اس ناتک اور سامت کے قول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سامتِ قرآن سے افضل ترین جو ہے وہ ناتکِ قرآن ہے تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآنِ سامت کو نازل کر کر یہ بیان کیا کہ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دل مضبوط ہونا خالی یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک آیت نازل کر دی اور کہہ دیا قرآن نازل کر دیا اور کہہ دیا کہ دل مضبوط ہوتا ہے اب دل کی مضبوطی یہ ہمارے لفظ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلامِ الٰہی میں نازل ہوئے تو ظاہر یہ بات ہے یہ اپنے اندر بہت سے اسرار چھپا کے رکھتے ہیں دل کی مضبوطی کا یہ حقیقت ہے کہ قرآن ہی کے اندر بہت سی آیات دل کے اوپر بیان کی گئی ہیں اور نازل ہوئی ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا کہ ہم دلوں پر تالے ڈال دیتے ہیں تالے کا تالہ کر دیتے ہیں دلوں کو بند کر دیتے ہیں ان کے دل میلے ہیں ان کے دل تنگ ہوتے ہیں اب اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اسی طرح دل سے دل سے ریلیٹڈ مختلف آیات آئی ہیں لیکن جب ہم اس آیات کے اوپر تطبر کریں گے تو ہمیں حقیقت بیان ہوگی اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو صرف ہم یہ سوچ کر ہی اس آیت کو جو ہے پڑھ کر خالی آگے بڑھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ نے دل کے بارے میں بیان گئے لیکن اس دل کے اوپر تالہ لگانا ان کے دل تنگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں پردے ہیں یہ کیوں اللہ تبارک و تعالی بیان کرائے اور پھر اس کے بعد یہ آیت یہ واضح کرتی ہے کہ دل مضبوط ہوتے ہیں تو یعنی کہ کچھ ایسے عمال کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے جن کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے تو جس طرح قرآن سامت کا ذکر بیان کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اسی طرح قرآن ناتق کا ہمارے اوپر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں کیونکہ آپ کے دلوں کی سامتے اور ناتقے قرآن ہیں اگر آپ واقعی حقیقتاً چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو آپ کے دلوں پر تالے نہ لگیں آپ کے دل تنگ نہ ہو آپ کے دلوں پر پردے نہ اللہ ڈالے تو اس ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو بچانے کے لیے آپ کو حق بیان کرنا پڑے گا جو حق آپ کے پاس پہنچا ہے اور اس کے اندر میں نے آپ کو ایک لفظ کی طرف متوجہ کروایا تھا کہ یاد نصیت اور یادگاری اب آپ یہ دیکھئے کہ جتنا آپ ذکر کریں گے ناتقے قرآن اور سامت قرآن کا جس کی وجہ سے آپ کے دل مضبوط ہوں گے اور جب آپ کے دل مضبوط ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی اگلی آیت میں دلیل یہ دیئے بلکہ اسی آیت کے اندر اگلے حرفوں میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ آپ اور مومنوں کے لیے نصیحت تو مومن حقیقتاً اللہ کی نظر کے اندر وہی مومن ہے بسم اللہ گلزار شاہ جی یا علی وجہ اللہ کریم مدد وہی مومن ہے اور وہی نصیحت کو پانے والا ہے وہی نصیحت کو یاد رکھنے والا ہے جو ذکر سامت قرآن اور ناتق قرآن کرے گا کیونکہ اس کے دل اب مضبوط ہو جائیں گے اب اس کے بعد میں اگلی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگلی آیت اللہ آپ کا بھلا کرے سب کا کہ سورہ یوسف سے آیت نمبر ایک آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین تو یہ تمام تینوں آیت پیش کرنے کے بعد ہماری کل ملا کر چار آیات ہو جائیں گی اس میں لفظ ہے الف لام را اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ کھلی کتاب کی آیاتیں ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے اب لفظ کھلی آیات کو ذہن میں رکھئے گا آپ تاکہ تم لوگ سمجھو سمجھو دیکھئے آپ اس قرآن میں ہم نے جو کچھ تمہاری طرف وحی کی اس میں سے سب سے اچھا قصہ اب بیان کرتے ہیں اور سب سے اور پہلے سے تم اس سے ضرور نہ واقف تھے یہ تین آیاتوں کا ترجمہ ہے آپ قرآن فرمان علی مولانا فرمان علی کا قرآن پاک سب کے گھروں میں موجود ہوگا ریفرنس میں آپ کو دے چکا ہوں پڑھئے گا آپ کو تو واضح ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے میرا فرض ہے کہ آپ کو ایک نکتے کی طرف توجہ کروانا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ناتقِ قرآن کتنی فضیلت رکھتا ہے ناتقِ قرآن کی حقیقت کیا ہے ناتقِ قرآن کو بیان کس طرح کرنا ہے وہ قرآن خود آپ کو بتا رہا ہے ہر چیز واضح ہے قرآن بالکل ایک کھلی کتاب ہے کی طرح ہے لیکن اس کھلی کتاب کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے دلوں کو مضبوط ہونا ہے آپ نے جتنا زیادہ آپ بیان کریں گے ناتقِ قرآن اور سامتِ قرآن اتنا زیادہ آپ کے دل مضبوط ہوں گے اور نہ ہی اس پہ تعلی لگیں گے یہ میں بار بار اس لیے آپ کے دل کے لفظ آپ کے دل میں اس لیے ڈال رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں کہ آپ کو یہ پورا آپ اس کو جذب کر لیں لفظ کو کہ یہ لفظ دل جو ہے وہ کیا حقیقت ہے اور اس کے اندر کیا راز چھپے ہوئے اب آپ ان آیات میں دیکھ لیں الف لام را یہ تو حروف مقتتاد ہیں اس کے اوپر تفسیر بہت ڈیٹیلن تفصیل چاہیے کیونکہ لوہِ قرآنی کے اندر یہ تمام حروف ہیں چودہ حروف ہیں لیکن اگر ذکر آیا ہے تو میں کرتا چلوں کہ آپ بہخوبی جانتے ہیں کہ چودہ حروفوں کو نہیں پیش کیا گیا آج جتنے لوہِ قرآنی آپ کو بزاروں سے ملتے ہیں جس کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھئے اپنے دن کی ابتدا کیجئے لیکن وہ چودہ حروف نہیں ہیں ان کو چھپایا گیا ہے ان میں سے لفظوں کو چھپا کے بدلہ بھی گیا ہے وہ میں آپ کو اپنے فیس بک پر پیش کر چکا ہوں کہ وہ چودہ حروف حقیقی چودہ حروف جو ہیں وہ کیا ہیں بسم اللہ اقبال خان صاحب یائلی مدد تو کھلی کتاب ہے تو جس طرح قرآن سامت کھلی کتاب ہے تو اسی طرح ناتق قرآن بھی جو ہے بالکل کھول کر بیان کر دیا گیا ہے جس میں کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے آج مکسرین کا کیا شیوہ ہے کہ مکسرین اس کھلی ذکر کو اس کھلی کتاب کو اور میرے مولا کے ذکر کو یہ کہہ کے بیان کر رہا ہے کہ بھائی یہاں پر پڑھیں یہاں پر نہ پڑھیں یہاں پر پڑھنا جائز ہے یہاں پر پڑھنا ناجائز ہے تو یہ تمام چیزیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر پردے پڑھے ہوئے اور ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے اس لیے کیونکہ جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کھول کر بیان کر رہا ہوں واضح کر کے بیان کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے آپ کے دلوں کو مضبوط ہوں گے جب آپ کے دل مضبوط ہوں گے تو آپ بیان کریں گے آپ کو نصیت حاصل ہوگی آپ اس کو یاد رکھیں گے یہ تمام چیزوں کا آیات کا انکار ہی ہے کہ یہ کہہ کے کہ بھائی یہاں پر ہم بیان کریں یہاں پر ہم گوائی دیں یہاں پر ہم نہ گوائی دیں تو یہ بالکل غلط چیز ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کھول کر بیان کروں تو اس میں شکوک و شبہات کیوں شامل کیے جانے ہیں وہ اس لیے شامل کیے جانے ہیں کہ اگر وہ شکوک و شبہات عمران علی بھائی بسم اللہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد میرے بھائی تو وہ شکوک و شبہات اس لیے پیدا کیے جانے ہیں کہ قرآن کی آیاتوں کے یہ خلاف جانے ہیں کیونکہ اگر یہ خلاف جائیں گے تو ہی ان کے مقاصد پورے ہوں گے لیکن ایک ٹوٹلی طور پر آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے کیونکہ اس وجہ سے یہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باطل لوگوں کے بارے میں یہی فرماتا ہے کہ حق اور باطل کو ملا جلا کر پیش کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ واضح طور پر بیان کر دیں گے اپنے باطل اقائد کو تو کیا ہوگا کہ کوئی بھی ان کے باطل اقائد کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ حق کے اندر روشنی کے اندر اٹریکشن ہوتی اندھیرے میں اٹریکشن نہیں ہوتی جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے مختلف مسلکوں کے اندر ایسے لوگ آئے جنہوں نے شروع میں تو حق بیان کیا آپ جانتے ہیں میں چند کے نام لے لیتا ہوں زاکر نائک وغیرہ ہو گئے اس کے بعد تارال قادری ہو گیا اس کے بعد ڈاکٹر اسرار ہو گیا تو یہ آج کل جو شوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہا ہے وہ محمد مرزا ڈاکٹر محمد مرزا چل رہا ہے وہ بھی حق کو بسم اللہ جی سید شبر بھائی یا ایلی جلالہ مدد صدا خیر ہو آپ کی تو آج کل خاص طور پر ڈاکٹر محمد مرزا چل رہا ہے وہ بھی حق کو باطل کے ساتھ بہت ملا جلا کر پیش کر رہا ہے بقائدہ شیعہ کتب سے جو ہے وہ حقائق کو بیان کر کے جو لفظ ہیں ان کا بدل کر کر پیش کر رہا ہے کہ یہ دیکھئے جی ان کی تو خود کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوئے اور یہ لوگ یہ کرتے ہیں یعنی کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ شیعانِ حیدرِ قرار جو ہیں وہ جھوٹے ہیں ان کا اپنے کتابوں پر ایمان نہیں ہے یہ میں بات اس لئے بتا رہا ہوں کہ جی ہر بندہ شیعر کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اہلِ سنت کے علماء کرام نے یہ بیان کر دیا بھائی بات سنیں وہ بیان کر رہے ہیں اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کی ان کی مکمل ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا 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 انہوں نے یہ ڈاکٹر محمد مرزا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ذکر آگئے کہ انہوں نے من کمتو مولا کو ثابت کیا کہ ہاں جی بالکل حق کیا اسی طرح ہی ہوا ہے مولا ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اگر ہم مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو انہوں نے باقی خلفہ کو بھی مولا ثابت کر دیا تو اس لئے آپ ایوائیڈ کریں ان تمام چیزوں سے کہ بھائی وہ بیان کر رہا ہے تو اس کو ہائیلائٹڈ کیا جائے بیان جو ہے نا حق جو ہے نا یاد رکھے گا اقلیت میں اور حق کو برداشت کرنا اور حق کی ضربت کو سہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا اس آیت کے اندر سورہ یوسف کی پہلی دوسری اور تیسری آیت میں کہ اس کو کھول کے بیان کیے گئے اور اس کے بعد قرآن کو اور بھی زمان میں آسان کر کے اب آسانی کب ہوگی آسانی تب ہوگی جب دلوں پر تالے نہیں لگے ہوں گے دل تنگ نہیں ہوں گے دلوں پر پردے نہیں ہوں گے تو ہی آسانی پیدا ہوگی اب اس کے بعد اس قرآن میں ہم نے جو کچھ تمہارے طرف وحی کی ہے اس میں سے سب کچھ اچھا قصے بیان کیے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اچھے قصے بیان کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود رشاد فرما رہا ہے میں آپ کو قصے کی طرف رخ کروا دیتا ہوں کہ کون سا اچھا قصہ ہے جس کو اتنی واضح طور پر بیان کیے گئے تو اس قرآن کی اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ وہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کیونکہ وہ قصہ خود ایک عجیب قصہ بھی ہے اس کے اندر حکمت بھی بہت ہے اور عبرت بھی بہت موجود ہے اور وہ قصہ یقین کریں اتنا تطبر کرنے کا حامل ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر تطبر کریں گے تو آپ کو اتنے حقائق نظر آئیں گے کہ بے انتہا کیونکہ بہت واضح بھی کر کے اس کو بیان کیا گیا حضرت یوسف کے قصے کو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے سب سے اچھا قصہ بیان کیا تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے اچھا ہے تو میرے مولا متقیان کا جس پہ دین کا اختتام ہو رہا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں بہتر اب اس کے بعد چار آیات کے بعد میں آگے چلتا ہوں اب آپ کو سورہ یوسف کی آخری آیت جو 111 ہیں اس کے بارے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس میں سے چند حقائق پیش کرنے کے بعد شہادت سالسہ کی وہ آیت دوں گا جس کا آپ میں جانتا ہوں بے تابی سے انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ بالکل ایک نئی آیت ہے جو آج سے پہلے پیش نہیں کی گئی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو پیش کی تھی کہ جو لوگ اپنی شہادتوں پر قائم ہیں وہی حقیقتا اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ میں نے آیت آپ کو پیش کی تھی لازٹ ٹائم اب اس بلکل نئی آیت پیش کروں گا تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں بے شک ان رسولوں اور ان کی امت والوں کے قصے قصوں میں ان کے لیے عبرت ہے یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ جو اس سے پہلے ہے اس کی تزدیق ہے لفظ تزدیق استعمال ہوا ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور جو لوگ امان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جی جناب والا اب آپ نے یہ دیکھی کہ اس آیت کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر صاف واضح بیان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں اور امتوں کا گزشتہ جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے آج کو بہتر کیا جائے اور یہ خالی واقعات کے صورت میں نہیں ہے آج کل بہت سے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات اب سورہ یوسف کا واقعہ حضر یوسف کا واقعہ حضر سلمیان کا واقعہ یہ ایسے واقعات خالی بیان نہیں یہ ہزاروں اسرار اپنے اندر چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ واقعات اس لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارا ہے اس آیت میں کہ یہ کوئی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو اس سے پہلے ہیں اس کی تزدیق کرتی ہیں اب جس طرح قرآن سامے تزدیق کرتا آیا ہے گزشتہ واقعات کی اسی طرح آپ کو تزدیق کرنا ضروری ہے قرآن ناطق کے سلسلے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار اسی بات کا ارشاد فرمارا ہے اس کو بیان کرو دلوں کو مضبوط کرو ایمان پر قائم رو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور حق کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو اور بیان کرنے کے بعد تکبر بھی مت کرو کیونکہ بہت سے لوگ آج کل آپ جانتے ہیں تکبر کر بیٹھتے ہیں تزدیق کرنا اس میں لفظ کتنا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ لفظ تزدیق کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل ہے پہلے کیا بتایا ہے کہ ہم نے کھول کے کتاب نازل کی پھر اس کے بعد تزدیق بھی کرتی ہے اور پھر تفصیل بھی بیان کرتی ہے تو اب یہ دیکھئے کہ یہ جو شکوک و شبہت دین میں پیدا کیے جا رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ فتنہ فساد نہیں تو اور کیا ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے جو فتوے آج لگ رہے ہیں یہ انہی ملاؤں کی وجہ سے لگ رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے دین میں جو ہے فساد برپا کر دی ہے جو ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام کی گواہی دلوں کو مضبوط کرتی اس میں شکوک و شبہت پیدا کر دی ہیں اب اللہ ساتھ ہی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اب اللہ کی نظر میں وہی ایمان لانے والے لوگ ہیں اور ایمان کیا چیز ہے ایمان وہ ہے کہ جو کلے ایمان کا ذکر کرے گا بیان کرے گا تصدیق کرے گا تفصیل کرے گا اور اس کو اپنی عبادتوں میں شامل کرے گا تو اللہ کی نظر میں وہ شخص ایمان لانے والا وہ مومن ہے اور اسی کے لیے ہی حقیقتن ہدایت اور رحمت ہے اب آپ کے سامنے یہ پانچ آیات ہیں لیکن ایک آیت اور آگئی میری نظر میں کہ سورہ راد کی آیت نمبر ایک میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کو کل ملا کر ہماری چھے آیات ہو جائیں گی اور چھے آیات کو ملانے کے بعد ہماری ٹوٹل ترتالیس آیات مکمل ہو جائیں گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حروف مقتطات یہ کتاب کی آیاتیں ہیں اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے جی جناب والا کتنا واضح بیان ہے حروف مقتطات کے بعد ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے یہ کتاب کی آیاتیں ہیں اور تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں اگر یہ آیاتِ قرآنی ہیں تو وہ آیاتِ ناتک ہیں جس کو ہم کلونہ محمد کہتے ہیں اور وہ برحق ہیں اور لوگ لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے اس سے واضح ہوا ہے کہ بہت سے لوگ شکو کو شبھات کرکے اللہ کی نظر میں بے ایمان ہو جاتے ہیں ایمان والے نہیں رہتے اب اس آیت کے اندر جو سب سے بڑا راز ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں وہ راز ہے کیا جس کی بیان کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں کیونکہ اگر وہ بیان کر دیا جائے گا تو حق اس طرح واضح ہو جائے گا کہ آپ کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ کی دلوں کی مضبوطی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ ہر بندے پر آپ کفر کے فتوے نہیں لگائیں گے کیونکہ اب آپ حق کو جان چکے ہیں آپ کا دل مضبوط ہو چکے ہیں آپ مومن ہو چکے ہیں آپ ایمان والے ہو چکے ہیں دیکھیں کم علم ہو سکتا ہے اگر مومن ہے اگر وہ شکو کو شبات نہیں کرتا تو وہ کم علم ہو سکتا ہے لیکن وہ شخص جو مومن ہے کم علمی ہونا مرتبے مقام یہ قرآن میں بہت بیان کیے گیا ہے کہ مرتبہ مقام کسی کا اونچہ ہے کسی کا بلند ہے تو اگر وہ انسان اپنے اندر فکر رکھتا ہوگا یہ لفظ فکر یاد رکھے گا اس کے بعد میں آپ کو اگلی آیت جو شہادت سالسہ کے سلسلے میں وہ میں آپ کو بیان کروں گا کہ تطبر غور و فکر کتنا ضروری ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اب اس آیت کے اندر یہ کتاب کی آیاتیں ہیں اس آیت کے ترجمے کے اندر جو تفسیرِ اعیمہ اہلِ بیت علیہ السلام کی گئی ہے اب میں آپ کو وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ مائنی الاخبار میں امام محمد جعفرِ صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فراجہوں سے بیان کیا گیا ہے کہ مولا کا مائنی الاخبار میں یہ بقاعدہ کول ہے کہ ہم ہی اللہ ہیں ہم ہی رزق دینے والے ہیں ہم ہی زندگی دینے والے ہیں ہم ہی موت دینے والے ہیں اب حرف بحرف میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میں ہی زندہ کرنے والا اور میں ہی مارنے والا اور میں ہی رزق دینے والا ہوں اب کیا ہوا کہ لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیئے کہ یہ دیکھیں امام عصبین علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں تحمل سے کام لیجئے تحمل سے کام لیجئے آپ کو ادھوری آیات پیش کریں تو دین کا دین کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے دین برباد ہو جاتا ہے آگے اس کی حقیقت تب کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں چونکہ شرکی بنیاد اس سے پڑی کہ صفت کو ذات سے الہدہ ماننا کفر کی بنیاد کس طرح پڑی کہ صفات کو ذات سے الہدہ ماننا اس کے بارے میں مزید تفصیل یہ بیان کی گئی ہے علم حق نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ شرکی بنیاد اس سے پڑی ہے کہ صفت کو ذات سے الہدہ ماننا مشرقین عرب کا عقیدہِ مثلِ مشرقینِ ہند ہی تھا کہ اللہ علیدہ ہے جلانے والا مارنے والا اور رس دینے والا یہ سب علیدہ علیدہ دیوتا ہیں یہ مختصر آیات اس عقیدے کا چار حرفی رد ہے جی جنابے والا اور علف لام میم را اس کے ابتدا میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اہلِ ایمان کے لیے اس کی تعویل نہیتی صاف ہے یعنی کہ آلِ محمد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو کتابِ ناتق ہیں کی آیاتیں ہیں لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے وہ اس کی تعویل کے ماننے میں عذر کریں گے تو ان کے حال سے اللہ پہلے ہی خبر دے چکا ہے جی جنابے والا اب یاد ہوگا آپ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ویڈیو بنائی تھی اس سلسلے کے اندر کہ علی اللہ کہنے سے کوئی مشرق نہیں ہو جاتا کیونکہ یہ اس کے مظہر ہیں یہ اس کی صفاتِ الہی ہیں اور وہ ذات ہے اس کال میں مائنی الاخبار میں اور اس آیت کی تفسیر میں صاف یہ واضح ہو گیا ہے کہ تمام فضیلتیں بیان کرنے کے بعد بھی یا علی و جھلہ کریم مدد فواد رضا بھائی صدا جیان تو ان باتوں سے صاف واضح ہو رہے ہیں ان اقوال سے اور ان قرآن کی آیاتوں سے کہ حقیقتِ الہی کیا ہے ان تمام ناتقِ قرآن کا ذکر کرنے سے اور ان کی فضیلتیں بیان کرنے سے کوئی اللہ نہیں ہو جاتا توہید کا انکار نسیریت ہے توہید کا انکار ہی کفر کی طرف لے کے جاتا ہے فضیلتوں کو علی حمیر شاہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد صدا جیو میرے بھائی تو توہید کا انکار کوئی بھی شیانِ حیدرِ قرآن جو ہے جو اپنے آپ کو شیانِ علی کہتا ہے وہ نہیں کرتا یہ ہے لوگوں کو جب لوگ کم علم اور کم فہم کم سوچ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر تالے لگے ہوتے ہیں جن کے دلوں پر پردے ہوتے ہیں وہ فتوے لگاتے ہیں شیانِ حیدرِ قرآن پر دیکھو جی انہوں نے علی کو اللہ بنا دیا امام کے کول ہیں کتابیں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئے فرق یہ ہے کہ آپ نے کتابوں کی طرف رخ نہیں کیا آپ نے قرآن کی آیاتوں کے اوپر غور و فکر تطبر نہیں کیا اس وجہ سے آپ نے شیانِ حیدرِ قرار کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیئے ہیں اب آپ سب کے سامنے بھائیوں کے سامنے میں وہ آیات پیش کرنے لگا ہوں جو شہادتِ سالسہ کے سلسلے میں ہیں اور اتنی واضح آیات ہے اتنی واضح آیات ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں حاجی اصد اللہ خان ماشاءاللہ یا علی جلہ جلالہ احمدہ صدا جیو میرے بھائی کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ خالی ہمارے پاس وہ آیات نہیں ہیں کہ اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں اور تمام وہ آیتیں جو بیان ہوتی ہیں ممبروں سے لیکن میں آپ کو وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جو واضح دلیل ہے کہ نماز کے اندر شہادتِ سالسہ ولایتِ علی بن بی طالب علیہ السلام کی گواہی دیں گے تو آپ کی نماز ہے نہیں تو وہ نماز نہیں ہے کیونکہ مولا کا بڑا سخت کال ہے کہ ہمارے ذکر سے جو نماز خالی ہے وہ نماز میں رہ کر زنا کرنے ہے بسم اللہ علی علی یا علی جلالہ مدد میرے بھائی مولا جزائے خیر اتا فرمائے تمام میرے مولائی مولا سب کو سلامت رکھے اب آپ کے سامنے وہ آیت پیش کرنے لگا ہوں سورہ انعام کی آیت نمبر نائنٹی ٹو سورہ انعام کی آیت نمبر نائنٹی ٹو میں پیش کرنے لگا ہوں اس کا ترجمہ اس کے بعد میں حقیقتِ اہلِ بیعت کے سائے میں رہ کر تفسیرِ اہلِ بیعت آپ سب کے سامنے پیش کروں گا پہلے میں آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اور یہ وہ کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے برکت والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تاکہ تم لوگ مکہ والوں کو اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو ڈراؤ لفظِ ڈراؤ تصدیق نزول برکت چار حرف اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اب آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ذہن میں رکھئے گا ان کی تفصیل میں آپ کو بیان کروں گا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جی جنابے والا کتنے حرف ہو گئے پہلا حرف نازل دوسرا حرف برکت تیسرا حرف تصدیق چوتھا حرف ڈراؤ یہ ڈرانے کا لفظ کی استعمال ہوئے وہ آپ کو واضح کروں گا اس کے بعد آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو آئیے چلیے مولا علیب نے بھی طالب علیہ السلح کے در پر سجدہ سر تسلیم خم کر کے جانتے ہیں کہ اس سامت قرآن کی حقیقت ناتے کے قرآن نے کیا بیان کیے اس آیت کے اندر ام القرآن لفظ استعمال ہوئے ام القرآن دراصل مکہ کا مکہ کا نام تھا کیونکہ ام القرآن اس لئے کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو خشکی کا حصہ خلق کیا تھا وہ مکہ تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ام القرآن کہا ہے اس کے بعد اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ومن ہولاہ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب چار رخ پہلے آپ کو جگہ بتا دی اس کے بعد چار رخ بتا دیئے مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو چاروں طرف کیونکہ جب یہ ام القرآن اللہ اللہ نے پیدا کیا تو اس کے اطراف چاروں طرف جو تھے وہ قابل سکونت زمین یعنی کہ ایسی زمین بنائی جو چاروں طرف پھیل رہی تھی تو وہاں سے اب آپ کو کیا اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں مشرق و مغرب شمال اور جنوب اب ان چاروں طرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے حق سے آپ نے لوگوں کو یہ اس بات سے صرف ڈرانا ہے کہ حق کو بیان کرو کیونکہ اگر حق کو بیان کرو گے درو گے تو جب درو گے اس کی اب آپ کو میں اس آیت کے عربی کے حرف بتا دیتا ہوں کہ کہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوتی ہے بسم اللہ رحمہ رحمہ نا بالآخرات یہاں سے لے کر یو حافظون تک جو آیت یہ پوری بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں تفسیر صافی کے اندر تفسیر صافی کے اندر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی تزدیق کرتا ہوگا وہ انجام سے بھی ڈرے گا اور انجام کا خوف اس کو غور و فکر کی طرف مائل کرے گا تاکہ وہ آخرت پر ایمان لے آئے گا اور عبادت کی حفاظت کرے گا خصوصا نماز کی کیونکہ وہ دین کا ستون ہے جی بسم اللہ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کیا ہے حقیقت یہ دیکھی آپ تفسیر صافی کے اندر کیا بیان کیا گیا واضح آیت آپ کے دھرانے والی ہے آخرت پر یقین کرنے والی ہے اور آخرت کیا ہے آپ کا اصول دین اسی کے اندر اصول دین آرہے اسی کے اندر امامت آرہی ہے اسی کے اندر عدل آرہ ہے اور اسی کے اندر توحید آرہی ہے توحید عدل نبوت امامت اور قیامت ٹھیک اب آگے آپ کو حق کو پھیلانا ہے کیونکہ آپ پھیلائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا جب ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا تو وہ قرآن سامت کی طرف غور و فکر کریں گے تطبر کریں جب قرآن سامت کی طرف غور و فکر کریں گے تو قرآن ناتق کی طرف کریں جب قرآن ناتق کی طرف تطبر کریں تو آخرت پر ایمان لے کر آئیں گے تو یہ ظاہر ہوا کہ یہ ڈرانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا حق کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ ڈریں گے تو غور و فکر کی طرف توجہ کریں آج کا ملہ بیٹھا وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ بس انکار کر دو نئی تشہد میں پڑھنا مولا کی گوائی نہ دو نماز میں دی نہیں دو ازان میں دی دی بس ٹھیک ہے کیا آیاتوں کا انکار کرنے والا نہیں ہے جی جناب والا وہ آیاتوں کا انکار کرنے والا ہے کیونکہ اس آیت سے میں ثابت کروں گا کہ وہ ایک آیت کا انکار کرنے والا ہی کافر ہے اب چلتے حقیقت کی طرف اب اس نے ڈھرا ایمان لائیا آخرت پر جب ایمان لائے گا آخرت پر تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا آج کیا ہو رہا ہے ہر ممبر سے کیا بیان نماز پڑھیں اللہ نے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اللہ نے نماز کے بارے میں نماز کی حفاظت کا بھی حکم دیا اب یہ نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیوں نہیں کرتے بھائی اس لئے نہیں کرتے کہ اگر نماز کی حفاظت کر دی تو کلے ایمان ناتق قرآن کی گواہی دینی پڑے گی کیونکہ ناتق قرآن کی گواہی ہی نماز کی حفاظت کا نام ہے اب میں آپ بتاتا ہوں مولا کے کول کے سائے میں رہ کر نماز کی حفاظت کب ہوئی کہ جب آپ نے ازان میں اکامت میں گواہی دی اور اس کے بعد جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوئے تو آپ نے پھر گواہی دے کر اس دلیل پر قائم ہو گئے کہ ہاں میں حقیقت ناتق قرآن کی گواہی دیتا ہوں اور اسی اس پہ قائم ہوں جس کا میں نے اعلان کیا تھا یہ نہیں کہ اعلان کیا یہ تو وہ بات ہو گئی کہ آپ نے مجلس میں کسی عالم کا ذکر کر دیا کہ یہ عالم آئیں گے پڑھیں گے تمام جگہوں پہ پوسٹر لگ گئے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ عالم آ کے پڑھیں گے اس کے بعد عالم آپ کے گھر میں بھی پہنچ گئے جب وہ عالم گھر میں پہنچ گے سب کو پتہ لگ گیا گھر میں آ چکے ہوں اس کے بعد جب ممبر پہ بیٹھنے کا وقت آئے تو آپ نے ان کو پڑھایا ہی نہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے غصب کر لیا سب کچھ آپ نے حق دار کا حق کو مار لیا جی جناب والا نمازوں کی حفاظت کا نام ہی گواہی علی ابن طالب علیہ سلام ہے کیوں کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کی حفاظت ولایت علی ابن طالب علی کی گواہی ہے ذکر اور گواہی سلوات کچھ اور ہے گواہی دینا کچھ اور ہے کیوں کہ نماز میں خصوصا نماز کی حفاظت کا اس لئے حکم دیا گیا کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نماز دین کا ستون ہے اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جو ممبر سے نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ ستون کے معنی کیا ہے تو مولا علی ابن طالب علی السلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور ستون کے معنی میری ویلائیت ہے تو جناب جب آپ کا ستون مضبوط ہوگا تو پوری کی پوری عمارت مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہے گی دین کو قائم کرنے کا حکم ہے نمازوں کو قائم کرنے کا حکم ہے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے بسم اللہ یہ میرے مضبون کا اختتام ہوا آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو حق میرے دل پر ظاہر ہوا تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی آیات کی صورت کے اندر پانچ سے چھے آیات آپ کو پیش کی ہیں میں نے تو سنتیس آیات کے بعد کل ملاکہ ترتالیس آیات ہو چکی ہیں اور ایک آیت جو میں نے لفظوں کے ادا کرنے میں یا کسی حرفوں کی ادائیگی میں کوئی بھول چک یا غلطی ہو گئی ہو تو مولا کریم ابن کریم کی نالین پاک کے سائے میں رہ کر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے معاف کرے اور تمام شیعان حیدر کرار جو جو لفظ آپ نے اس دلیل میں لکھے ہیں جو تائید میں لکھے مولا آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ تمام لکھے ہوئے حرف آپ کے لیے آخرت میں شفاعت کا پروانہ ہوں مولا آپ کو بھی حاجی حسد خان صاحب آپ کو مولا بہت عزت اتا کرے عزت خاص اتا کرے اور اتنی عزت اتا کرے جس کے آپ طلب گار ہیں اس سے بڑھ کر وہ آپ کو عزت اتا کرے صدا جی آپ میرے بھائی تو آخر میں دعا کروں گا تمام شیعن حیدر قرار کے لیے مولا ہمارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ سرات المستقین پر قائم اور دائم رکھے زمان میں رکھے اور تمام آپ کی عبادات کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ رب وزد میں قبول و مقبول اتا فرمائے رانہ جواد بھائی آپ ابھی آئیں مولا علی و جھل اللہ کری مدد صدا جیئے میرے بھائی اور یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہونے مالی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں جلد حاضر ہوں ایک خاص عنوان کے ساتھ جو میں آخر میں بیان کرتا ہوں کہ مولا لجپال نے کہا وہ مکان ہے اور میں مکین ہوں وہ مکان اور میں مکین یعنی مولا علی ابن طالب علی سے جس نے کال نہیں سنا ان کے لئے بیان کرتا چلوں کہ مولا سے مکین ہے اس کے اوپر ایک خاص ویڈیو جو توفہ ہوگا سب کو شیان حیدر قرار کو اس میں سے وہ حقائق پیش کروں گا کہ آپ کو اس تراب کے اوپر بیٹھے ہوئے معرفت الہی جو ہے اس کی پرواز آپ لوگوں کو سب کو عطا ہوگی صدا جی توفہ یا علی و جھل شکرنے والوں پہ لانت بے شمار مولا علی پہ سب شتم کرنے والوں پہ لانت بے شمار برمکسرین لانت برمکسرین لانت جو حق کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تمام ان دشمنان اہل بیت علیہ السلام پہ لانت بے شمار اور خاص کر کے ان تمام ان لانتیوں پہ لانت جو میرے مولا کی ولایت کو چھپا کر اپنی ولایت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں توفہ یا علی و جھلہ کریم مدد